دوستوں پرکرتی نے ہمارے شریر کو پانچ تتووں سے بنایا لیکن کلیوک کے انسانوں نے اس میں ایک تتو اور ادھک کر دیا اور وہ ہے پیسہ پیسوں سے سب چیزیں نہیں خریدی جا سکتی لیکن پیسوں سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے ایک سنت پروچن دے رہے تھے کہ پیسوں کے پیچھے مت بھاگو یہ مایا کا دلدل ہے اور اس مایا کے دلدل میں جو پھنس گیا تو وہ پوری زندگی دکھی رہتا ہے اور وہاں بیٹھے سبھی لوگ اسی بات پر تالیاں بجا رہے تھے انہیں یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ سنت اسی بات کو بولنے کے لیے پیسہ لیتا ہے یہی تو مایا کا کھیل ہے جو کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ اس بات کو جان پاتے ہیں اور جس نے جان لیا اس کو اس مایا نے بلندیوں کی چوٹی پر پہنچا دیا دوستوں آج کے سمائے میں پیسہ کمانا جتنا مشکل نہیں ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے پیسوں کو سنبھال کر رکھنا اس دنیا میں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ پیسہ کیا آ جاتا ہے وہ لوگ گھمنڈ میں ہو جاتے ہیں وہ لوگ پیسوں کے نیم کو جانتے ہی نہیں ہے آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ سرسوتی کی تصویر ہمیشہ بیٹھی ہوتی ہے اور لکشمی کی تصویر سیدھی رہتی ہے سرسوتی یہ کہتی ہے کہ میں جلدی آؤں گی نہیں اور یدی میں آگئی تو میں واپس جاؤں گی نہیں کیونکہ گیان اتنی آسانی سے ارجت نہیں کیا جا سکتا اور یدی ہم نے ایک بار کسی گیان کو ارجت کر لیا تو وہ گیان ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا لیکن لکشمی کا یہ نیم ہوتا ہے کہ وہ جلدی آ بھی جاتی ہے تو جلدی چلی بھی جاتی ہے یدی کسی انسان کو صحیح طریقے سے رکھنا نہیں آیا تو بہت جلدی اس گھر سے نکل جاتی ہے آج کی اس کہانی کے اندر میں آپ لوگوں کو چھے ایسے خرچ بتاؤں گا جسے آپ کو آج اور ابھی سے ہی بند کر دینا چاہیے تو ہی آپ پیسوں کے صحیح نیم کو سمجھ پائیں گے آپ کتنا کماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے آپ جتنا بھی کماتے ہیں اس میں سے آپ اپنا خرچہ ان چھ جگہوں پر کم کر دو دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں دھن رکنا شروع ہو جائے گا آپ کو خود کو لگے گا کہ سچ میں ہمارے گھر میں پیسہ رکنا شروع ہو گیا ہے اور امیر بننے کا سب سے پہلا راستہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے خرچ کو کم کر دو اور زیادہ پیسہ کمانے کا طریقہ ڈھونڈو تو چلیے جانتے ہیں اس کہانی کے مادھیم سے کہ وہ کون سی چھ چیزیں ہیں جہاں ہمیں پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے یدی آپ بھی مہاتمہ بدھ کو دل سے مانتے ہیں اور ان کے بھکت ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے انجانہ پتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں نمو بدھائے ضرور لکھیں یہ ہمارے لئے آپ کا آشیرواد ہوگا ایک بار کی بات ہے ایک گاںو میں دو عورت رہتی تھی ایک کے پاس ایک بھیس تھی اور ایک کے پاس ایک بکری تھی جس کے پاس بھیس تھی وہ عورت صحیح طریقے سے کسی بھی چیز کو سنبھال کر رکھنا نہیں جانتی تھی اس کی بھیس دودھ تو بہت دیتی تھی لیکن اس نے دودھ کی قیمت جانی ہی نہیں اور وہ دودھ گھر کی بلی کو پیلا دیتی تھی اس دودھ کو ایسے ہی خرچ کر دیتی تھی دودھ کو صحیح طریقے سے اپیوگ میں کیسے لیا جاتا ہے وہ عورت جانتی ہی نہیں تھی اور جس کے پاس بکری تھی وہ دودھ کی قیمت جانتی تھی اور وہ دودھ کے ایک ایک بوند کو بچا کر رکھتی تھی اور اس سے دہی جمع کر گھی نکال لیتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ بہت سارا گھی اکٹھا کر لیتی ہے اب جس کے پاس بھیس تھی اس نے دودھ کی اہمیت کبھی جانی ہی نہیں تھی اس نے کبھی بھی دودھ سے گھی نکالنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں تھی پھر ایک دن اس کے گھر میں کچھ مہمان آ جاتے ہیں اور مہمانوں کو تو روکھی روٹی نہیں کھلایا جا سکتا یہ تو آپ ہم سبھی جانتے ہیں تو اسی لیے وہ عورت اس عورت کے پاس جاتی ہے جس کے پاس بکری تھی اس عورت کے پاس سے ایک پاؤ گھی لے آتی ہے وہ عورت یہ کہہ کر گھی لاتی ہے کہ میں جلد ہی اپنی بھیس کا دودھ نکال کر گھی نکالوں گی تو میں تمہیں تمہارا گھی واپس کر دوں گی اور بکری رکھنے والی عورت اس کو ادھار کے طور پر گھی دے دیتی ہے اور پھر وہ عورت اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دیتی ہے اس کے بعد بہت دن نکل جاتے ہیں لیکن وہ بھیس رکھنے والی عورت اس کو گھی واپس نہیں کرتی یہ ایک دن پھر بکری رکھنے والی عورت بھیس رکھنے والی عورت کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک بار گھی دی تھی تو میں وہ گھی واپس لینے آئی ہوں یہ سن کر وہ عورت کہتی ہیں کون سا گھی تو بھلا مجھے گھی کیسے دے سکتی ہے میرے پاس تو بھیس ہے اور تیرے پاس تیرے پاس تو بکری ہے اور میں بھلا تجھ سے گھی ادھار کیوں مانگوں گی میرے پاس تو اتنی اچھی بھیس ہے اور اس کا تو بہت زیادہ دودھ ہوتا ہے میں تو خود اس سے گھی نکال لوں گی میں بھلا تجھ سے گھی کیوں ادھار لوں گی یہ کہہ کر وہ دینے سے منع کر دیتی ہے اور پھر بکری رکھنے والی عورت واپس آ جاتی ہے کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ کوئی بھی اب میری بات پر وشواس نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس تو بھیس ہے لیکن پھر بھی اس نے کئی لوگوں سے بولی پر اس بات کو کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا سب کا جواب ایک سا تھا کہ بھلا بھیس رکھنے والا انسان بکری رکھنے والے سے گھیودھار کیوں لے گا یہ بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا اسی گام کے باہر ایک گرو رہتے تھے اور پھر وہ بکری رکھنے والی عورت اس گرو کے پاس جاتی ہے اور انہیں اپنے ساری سمسیائیں بتاتی ہیں اس کے بعد اس گرو نے بھیس رکھنے والی عورت کو بلواتے ہیں اور پھر وہ عورت بھی اس گرو کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور وہ بھی اپنی بات بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ گرو دیو یہ جھوٹ بول رہی ہے میرے پاس تو بھیس ہے اور بھلا میں اس سے گھی کیوں لوں گی اب اس گرو کو اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا سچ میں بھیس رکھنے والی عورت بکری رکھنے والی عورت سے گھی ادھار لی ہے یا نہیں کیونکہ بکری کا دودھ تو بہت کم ہوتا ہے اور بھیس کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیا ضرورت ہو گئی کہ ایک بھیس والی کو بکری والی سے گھی ادھار لینا ہوا اب گرو بہت دیر سوچتے ہیں اور اس کے بعد دونوں عورتوں کو اپنے پاس بلا کر ایک ایک لوٹا پانی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پانی لے کر جاؤ اور دونوں ہی اچھے سے ہاتھ پیر دھو کر آؤ اب ایک لوٹا پانی دیکھ کر بھیس رکھنے والی عورت کہتی ہیں کہ گرو دیو صرف ایک لوٹا پانی سے ہاتھ پیر کیسے دھو پاؤں گی لیکن بکری رکھنے والی عورت اس لوٹے کو لے کر چلی جاتی ہے اور وہ اچھے سے اپنے ہاتھ پیر دھوتی ہے اور اس کے بعد بھی وہ لوٹے کے اندر کچھ پانی بچا بھی لاتی ہے اور واپس گرو کے پاس آ جاتی ہے لیکن وہ بھیس رکھنے والی عورت لوٹا لے کر جاتی ہے اور اس نے تو صرف اپنا ہاتھ دھویا اور اس لوٹے کو خالی کر کے واپس لے آتی ہے جیسے ہی واپس لا کر دونوں لوٹا رکھا جاتا ہے تب ہی وہ گروہ کہتے ہیں کہ بھیس رکھنے والی عورت نے بکری رکھنے والی عورت سے گھی لی تھی اور اسے گھی واپس کرنا چاہیے اب جو گام کے لوگ پاس میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا گروہ دیو اس سے کیسے ثابت ہو سکتا ہے کہ بھیس رکھنے والی عورت نے بکری رکھنے والی عورت سے گھی ادھار لی ہے اس کے بعد وہ گروہ کہتے ہیں کہ ذرا ان لوٹوں پر دھیان دو اس عورت نے لوٹے میں اتنا پانی بچا بھی لی اور ہاتھ پیر موہ سب دھو بھی لی یہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھنا اور دوسری عورت نے صرف موہ دھل کر ہی لوٹے کا سارا پانی ختم کر دی کیونکہ اس کو اس پانی کی قیمت نہیں پتا تھی اور جیس چیز کی ہم کو کوئی قدر نہیں ہوتی وہ بھلے ہی ہمارے پاس کتنے بھی ہو وہ نشٹ ہو ہی جاتی ہے وہ ختم ہو ہی جاتی ہے اور یدی ہمارے پاس کوئی بھی چیز کم ہے اور یدی ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لیتے ہیں اور اس کی قیمت کو جانتے ہیں تو ضرور اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں جیسے کی بکری رکھنے والی عورت نے دودھ بچا کر اس سے مکھن نکالی اور اس سے گھی بنائی اور بھیس رکھنے والی عورت کو دودھ کی قدر نہیں تھی اسی لیے اتنا دودھ ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر میں مہمانوں کے لیے گھی نہیں تھا یہ بات ستے ہے اس کے بعد بھیس رکھنے والی عورت اس گروہ کے چرنوں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے مہاراج مجھے اکشما کر دیجئے میں ابھی گھر جا کر اس کو ایک واپس دے دوں گی اس کے بعد وہ گروہ کہتے ہیں کہ بوند بوند سے ساگر بھرتا ہے ہمارے پوروجوں نے یہ کہاوت یوں ہی نہیں بنائی ہماری چھوٹی چھوٹی بچت ہمارے بھوشے میں ایک مہتوپون لاب بن کر ہمیں ملتی ہے اور یہ بات بہت ہی کم لوگ جان پاتے ہیں اور یہی بات ہمارے گھر میں لکشمی پر لاغو ہوتی ہے یدی ہم لکشمی کو بچائیں گے تو وہیں لکشمی ہمیں بھوشے میں ادھک لاب بن کر ملے گی تو دوستوں کی کہانی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی تو آئیں اب جانتے ہیں وہ چھے خرچوں کے بارے میں جو ہمیں آج سے ہی بند کر دینا چاہیے سب سے پہلا خرچ ہے دکھاوے کا خرچ آپ کے اگل بگل میں کسی نے مہنگی کار لے لی تو اب آپ کے من میں جلن ہونے لگتی ہے کہ مجھے بھی جلد ہی کار لینی ہے اور یہی دکھاوے کا خرچ آپ کو پوری عمر گریب بنا کر رکھتا ہے دوستوں ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف دکھاوے کے چکر میں ہی بہت سارا ایسا سامان اٹھا لاتے ہیں جیسے کی دوسروں کے سامنے اپنا رتبہ آدھک ہو سکے کار لے لینا مہنگے زیور لے لینا مہنگے موبائل لے لینا یا پھر ایسی کوئی مہنگی چیز خرید لینا جس کی ہمیں ہماری زندگی میں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور جب انہیں کوئی سمجھاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کسی سے کم ہے کیا وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا صرف نقصان ہوتا ہے نہ کی کچھ فائدہ یدی آپ کو سچ میں امیری کے راستے پر چلنا ہے تو یہ سارے خرچیں سب سے پہلے آپ کو بند کرنا ہوگا اور وہیں پیسہ کہیں انویسٹ کرنا سیکھنا ہوگا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے شوق پورے نہ کریں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جنس چیز کی آپ کو ضرورت ہے بس آپ وہی لو کسی کو دیکھ کر کوئی سامان بلکل نہ لے دوسری بات ہے کمپنیوں کے سکیم سے دور رہنا اپنے سامان کی بکری ادھک کرنے کے لیے الگ الگ برینڈ کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ لبھانے کی ایک سکیم لاتی ہے لیکن یہ ان کی مارکٹنگ کرنے کی رن نیتی ہوتی ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے اور بہت سارے لوگ الگ 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 سکیم کے چکر میں آ کر وہ چیز بھی خرید لیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی یدی ہم مارکٹ میں جاتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ 50% ڈسکاؤنٹ کے اندر واش مل رہی ہے بلکہ ہمارے گھر میں تو 2-4 واش رکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم اس واش کو خرید لیتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب مارکٹنگ کرنے کی رن نیتی ہوتی ہے اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ کمپنی کو ہی فائدہ ہوتا ہے اسی لیے ایسے سوک کبھی نہ پالیں کیونکہ یہی گریب ہونے کا سب سے محتوپورن کارن بھی ہوتا ہے کیونکہ جیس چیز کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اور اسی چیز میں ہم لکشمی کو خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر کی لکشمی ناراض ہو جاتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے ہمارے گھر سے نکلنے لگتی ہے تیسرا خرچ ہے کرز آج کے سمجھ میں زیادہ تر لوگ کرز لے کر مہنگی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں جیسے کی کار، بنگلہ، موبائل اور پھر اس کا پیسہ بھرتے رہتے ہیں جیسے کی آج کل ہم لوگ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ ہمیں پیسے خرچ کرنے کیلئے کہتا ہے جو پیسہ ہمارے پاس ہے یا پھر جو پیسہ ہمارے پاس آنے والے ہیں اور اس پیسے کو ہم خرچ کر دیتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ ہم امیر کیسے بن پائیں گے جو پیسہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں اس پیسے کو بھی ہم خرچ کر دیتے ہیں اور ہم امیر بننے کے بارے میں سوچتے ہیں امیر بننے کی ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ان باتوں کا پالن نہیں کرتے اور بہت لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو لون لے کر زمین خرید لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں اس میں فائدہ ہوگا تو ہم لون واپس کر دیں گے لیکن وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جتنا ہمیں اس میں فائدہ ہوگا اس سے زیادہ ہمیں لون کا بیاج بھرنا ہوگا تو دوستوں ایسا کام کبھی نہ کریں کرز لے کر کوئی بھی چیز نہ خریدے چوتھی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو کیش میں رکھ کر ہی خرچ کریں کبھی بھی موبائل فون کے کسی بھی ایپ کا اپیوگ کر کے پیسہ خرچ نہ کرے آپ کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی بھی سامان خریدتے ہو اور پھر فون سے پیمنٹ کرتے ہو تو آپ کو آپ کے پیسہ خرچ ہونے کا زیادہ تکلیف نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیسہ آپ کے جیب سے نہیں جا رہا لیکن وہیں پر یدی آپ اپنے جیب سے پیسہ نکال کر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو محسوس تو ہوگا کہ یار پیسہ خرچ ہو رہا ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ایسا کر کے دیکھ لینا مارکٹ جانا اور پھر کسی بھی سامان کا پیسہ اپنے فون سے پی کرنا جس سے آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے لیکن جیس دن آپ اپنے جیب سے پیسہ نکال کر دوگے تو اس دن آپ کو ضرور لگے گا کہ یار پیسہ جیب سے جا رہا ہے میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے پانچویں بات آپ کو دھیان رکھنی ہے اپنی بھاوناؤں پر کابو رکھنا ہے اگر آپ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے اور آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ واقعی کیا اس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ بہت سے لوگ کوئی چیز پسند آنے پر اسے ترند خرید لیتے ہیں کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی سکیم والے آتے ہیں جو ہمیں لبھانے والی چیزیں لے کر آتے ہیں اور ہمیں وہ چیز پسند آ جاتی ہے اور ہم اسے ترند خرید لیتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزوں کو لینے سے بچنا چاہیے ہمیں ایسی چیز نہیں لینی چاہیے بلکہ ہمیں صرف ایسی ہی چیز لینی چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہو چھٹھی اور آخری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی شوق نہ پالیں آپ کو شاید اس بات کا پتا ہوگا کہ ہماری دنیا میں مہنگائی کا سب سے محتوپورن کارن شوق ہے آج کے سمیے میں نارمل دس ہزار کا فون آ رہا ہے اور وہیں پر دو لاکھ کا بھی فون آ رہا ہے دونوں میں فرق اتنا ہے کسی کو دس ہزار کا فون رکھنے کا شوق ہے تو کسی کو دو لاکھ کا رکھنے کا شوق ہے ہاں یہاں پر آدمی کی امیری بھی درشاتی ہے کیونکہ امیر آدمی مہنگا فون رکھے گا تو لگے گا کہ وہ امیر ہے تو یہ شوق ہی تو ہوا شوق ہے تب ہی تو اس نے مہنگا فون رکھا اسی لیے مہنگائی کا کارن ہے شوق اور کسی بھی چیز کی مہنگائی نہیں ہے اور اسی لیے لوگ سمائے سمائے پر شوق والی چیزیں بناتے رہتے ہیں اچھی اچھی چیز بنا کر ہمیں لبھانے کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چیز پسند آ جائے اور ہم اسے ترنت خرید لیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نہ لوگوں کا شوق ختم ہوگا اور نہ ہی ان کا مارکٹنگ بند ہوگا تو اسی لیے اپنے شوق پر کابو کریں جتنا ہو سکے کم شوق کریں کیونکہ سوق کرنے سے ہماری زندگی نہیں چلے گی بلکہ محنت کرنے سے اور پیسے کو اپنے پاس سیف کرنے سے زندگی چلے گی کیونکہ آج کے سمائے میں پیسہ ہی سب کچھ ہے بھلے ہی آج کے سمائے میں ہم سے کتنے بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا لیکن یدی ان کی زندگی میں صحیح طریقے سے دھیان رکھ کر دیکھا جائے تو ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے وہ پیسوں کے لیے ہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں پیسوں کے پیچھے مت بھاگو تو دوستوں اس ویڈیو میں کچھ فضول خرچ بتانے کی کوشش کی ہے ہم نے تاکہ ان خرچوں کو آپ کو کنٹرول میں کرنا چاہیے تاکہ آپ کے پاس پیسہ بچے اور ضرورت کے سمائے وہ پیسہ آپ کے کام آسکے اور وہ پیسہ جب ضرورت کے سمائے ہمارے کام آتا ہے تو ہمارے دل کو جو شانتی ملتی ہے وہ سچ میں بہت ہی عدبت شانتی ہوتی ہے تو دوستوں یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا